اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینے کا پہلا عشرہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دس دن بڑی رحمت کے برکت کے ہیں اور اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے میں اپنے سبھی سبسکرائبرز سے اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو دروش شریف کی زیادہ سے زیادہ کسرت ہو کیونکہ دروش شریف کے جو فضائل ہے وہ نہایت ہی اہم ہے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ایک مرتبہ دروت پڑھتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازد فرماتے ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ اس کے دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دس درجات گلند ہو جاتے ہیں گناہ سے مراد گناہ ہے صغیرہ یا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ جن کا انسان لاعلمی میں جنہیں کر لیتا ہے ان کے اسے معلوم نہیں ہوتا ایک بڑا گناہ ہوتا ہے جیسے چھوٹ بولنا غیبت کرنا چھوٹی کرنا کسی کو لانتان کرنا یہ سارے بڑے ہیں یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں لیکن بہرحال جب دروت شریف کی کسرت ہوتی ہے اور اس نیت سے کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے جھگ گئے اور ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں تو دروت پاک اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے محفرت فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کے کام سمار دیتا ہے یہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کا اور بڑے بڑے بزرگوں اور مشایق کا یہ بارہا معمول رہا ہے کہ انہوں نے دروت شریف کی کسرت کی اور دوسروں کو بھی اس کی کسرت کی تاقید کی یہ ایک ایسا نفع ہے کہ جو خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کے لیے کہتا ہے تو پورا کا پورا ثواب جس طریقے سے کرنے والے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے جو اس عمل کی تلقین کرتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اس کا بزرگوں کی تلقین کرنے والے کے لیے موسیقی